وزیرستان میں مارے گئے تین سپاہی ہمارے جوان وہ جہاں شہید ہو گئے ہیں اب مجھے بتائیں یہ تو یہ کوئی جو سلسلہ اس سال ہوا ہے اس کے اندر آج ابھی اب دیکھئے کہ عجیب عالم ہے کہ جنوری سے لے کر اب تک ایک سو پانچ افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں اب یہ سب کی کمانڈ اور کٹرول سسٹم ہے کہ آپ کے جو شہادتیں کم زیادہ ہو رہی ہیں جو فوج ہے مکمل طور پر اور آپ کے دشمن آپ اگہات لگا کہ میں نے شہید کر دیتے ہیں کس قسم کا آپ کا کمانڈر ہے وہاں کا جو وہ اس قسم کے حقامات دیتا ہے اور وہ آپ کا اور آپ کی چیف اس طرح لیکن میرے بارڈر کے اوپر جو دو میری پوسٹوں پر اٹیک ہوئے ہیں جس میں آٹھ ایک دفعہ پرسوں ترسوں مارے گے شہید ہوئے اور تین آج شہید ہوئے ہیں پھر اسی طرح سے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک چوکی کے اوپر اٹیک تو دوستو آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی کلپ دیکھی اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے پاکستان کے پھر سے فوجی مارے گئے ہیں تحریک تالیبان پاکستان کے دورہ یہ ان کے بیچ کلیش ہوا تھا اور اس مطلب کلیش میں پاکستان کے فوجی زیادہ مارے گئے ہیں تحریک تالیبان کے لوگ کم مارے گئے ہیں تو یہ پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل پر بات پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا جو دو میری پوسٹوں پر اٹیک ہوئے ہیں جس میں آٹھ ایک دفعہ پرسوں ترسوں مارے گئے شہد شہید ہوئے اور تین آج شہید ہوئے ہیں پھر اسی طرح سے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک چوکی کے اوپر انہیں اٹیک کیا تھا اس میں بھی کافی کیجلٹیز ہوئی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے that is the big question mark ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے اور انہیں ذمہ داری اس کی قبول بھی کی ہے لیکن ہم اب کب تک انہیں اجازت دیں گے کہ وہ آفری ڈی آئے ہمارے بورڈر سے ہماری جو وہ فینسنگ ہے وہ اتار کے لے جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے خیال سے جو ہمارے چیف اوامی سٹاف نے کہا تھا کہ we need to chase them inside افغان territory وہ اب موقع آگیا ہے کہ ہم ان کا پیچھا کر کے ان کو جا کے ان کا کلا کما کریں کیونکہ پاکستان کا آمن ان کی مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ جس وقت چاہے یہ دراندازی کر لیں جس وقت چاہے ہماری پوسٹ پر یہ حملہ کر دیں کیونکہ ہم جو کچھ افغانستان کے لیے کر رہے ہیں اس کا بدل تو یہ ہو نہیں سکتا ہم وہاں آمن کی خاطر دنیا جہان کے منتیں ترلے کرتے پھر رہے ہیں ہم وہاں انسانی کٹاسٹروفی نہ ہو جائے وہاں انسانی علمیہ جنم نہ لے اس کے لیے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں یہاں سے خود اناج اور کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہے ہیں ان کو ان اندوستان کو ہم نے اجازت دے دی کہ وہ اس کوریڈور کو استعمال کر کے افغانستان تک اپنی گوڈز جو پچھا دے اس کا نتیجہ یہ ہمیں مل رہا ہے اس کا یعنی کہ ہماری لوگوں کے اوپر اٹیکس ہوں ہماری فوج جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہوں ہم نے ہو چوکیوں کے اوپر یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا میرے خیال سے اس وقت یہ ہماری حکومت جو ہے نئی اس کو چاہیے یہ کہ وہ فل فور اس کوئیسٹن کو اڈریس کرے خاموشی اختیار کرنا بزدلی کی نشانی ہے اور افغانز کو جب تک ان کی زبان میں جواب نہ دیا جائے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں جی افتخار صاحب ایک تو آپ یہ انہوں نے کہا ہے کہ نئی حکومت ان کے اوپر میں بچاروں تو نہیں کہوں گا لیکن ان کے اوپر یہ ایک اور ایک یہ ایک crisis you see constitution government under the constitution they are responsible to look after everything of the country they are not بچارہ they have come into the power by vote putting strength by the people who have elected them and they have elected this government number one number two the core commander فیض حمید has briefed the elected prime minister شباز شریف yesterday about the entire اس تمام صورتحال کے بارے میں جو سکت و سرحد کے اوپر ہو رہی ہے انہوں نے briefing دی ہے فیض حمید صاحب نے انہوں نے اپنی زمداری کا ثبوت دیتے ہوئے اور اس briefing میں chief of army staff ہی موجود تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا core commander ہے اور جو ہمارا chief of the army staff ہے اپنی ذمہ واری کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے تیار ہے اور ایک سویل حکومت کے ساتھ مل کے مل کے definitely he was briefing to the elected prime minister پاکستان اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے بہت عرصہ پہلے جب میں یہاں پہ آپی نشیس پہ بیٹھا تھا بہتا مشکل ہوتا ہے آپ کی نشیس پہ بیٹھ کے پروگرام کو کندک کرنا میں کم بولتا تھا اب بجی بولنے کا پوری یاد سے کھلی جاستہ ہے کہ میں اپنے دو سوا دو منٹ بول سکتا ہوں آئی میں پاکستان کی سرحدوں کی کسی طور پہ بھی قبول کرنے کو تیار نہیں خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو خواہ پی ٹی ٹی ہو کا سی ٹی ٹی ہو کا ال ٹی پی ہو کا کوئی ہو میرے دوست کہتے تھے کہ نہیں افتخار صاحب آپ ایک انپڑ قسم کے آدمی ہیں آپ کو کیا پتہ ریاست کے امور کیا ہوتے ہیں اور ہماری ایجنسیوں کے طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں مجھے آپ کی جنسیوں کی طاقت کا اندازہ بخوبی کافی عرصوں سے ہٹا جا رہا ہے لیکن میں اپنے بارڈرز کے اوپر کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ جو ڈیفائن بارڈر ہے اسے ایک درخت کو بھی چھیڑیں ایک پتھر کو بھی چھیڑیں ایک جھاڑی کو بھی چھیڑیں میں یہ اجازت نہیں دے سکتا ہے جس سٹیزن پاکستان اور میں امید کرتا ہوں کہ میری افواج میری عزت رکھیں گی میری افواج جس طرح اپنی جانیں دے رہی ہیں اپنی قربانی دے رہی ہیں وہ میری عزت کو برقرار رکھنے کے لیے دے رہی ہیں اور آئندہ بھی وہ میری عزت کے لیے لڑیں گی اس معاملے میں میں ان کے ساتھ ہوں اور میں کسی بھی ایسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں کوئی خفیہ معاہدہ کوئی مجبوریاں کوئی مشلطیں میں نے ماننے کو تیار نہیں بلکہ ٹھیک ہے کیوں جی جعوید پی جے پندرہ اگست کے بعد جو افغانستان میں سیچویشن ڈویلپ ہوئی ہے اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان افیکٹ ہوتا ہی ہے افغانستان کے اندر ہو تب بھی پاکستان افیکٹ ہوتا ہے بیکاوز پاکستان کے اتنے ہی سٹیک ہیں افغانستان میں اور پاکستان ان سٹیک کو لے کے چل رہا ہے اگر بارڈر کراسنگ پہ بات کرتے ہیں تو ادھر تین قسم کی بارڈر کراسنگ ہوتی ہے تین قسم کی فینسنگ کو توڑا جاتا ہے کچھ ڈکوئٹس ہیں کچھ سمگلرز ہیں اور کچھ اینٹی نارکوٹیکس کے ڈرگز لارڈز ہیں یہ وہ تین کٹیگریز ہیں جو جن کے کور میں پھر ٹیرریسٹ بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم دائش بھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی ایلمنٹ بھی کہتے ہیں وہ پھر تیسری کٹیگری آتی ہے جو ہمارے انسائیڈ آتے ہیں آ کے جو ہمارے کے پی کے کے ایسے ریموٹ ایریاز جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں جہاں انہوں نے اپنے سلیپنگ سیل ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پھر اس پورے سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سال شروع ہوا ہے یا جب سے افغانستان کی حکومت آئی ہے یہ جو طالبان کی حکومت آئی ہے ہمارے علاقے میں جو تیس اگرس کے بعد تیس اگرس دو ازار اکیس کے بعد اکتیس اگرس دو ازار اکیس کے بعد میں اور پھر کچھ دو دنوں چھوڑ کر پھر ہم پر حملے کی جو شدت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے پہلے بلوستان میں ہوتا رہا اور اس کے اندر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو ایف سی ہے یہ کیا کر رہی ہے تو پھر وہاں ہمارے چیف اواربستان گئے تھے اور پھر معاملات کو صدر گئے تھے وہاں پر بہت تطارت ہو گئی ہے اب مسلسل اگر ہم آپ کو دیکھیں تو یہ کوئی جو سلسلہ اس سال ہوا ہے اس کے اندر آج ابھی دیکھئے کہ عجیب آرم ہے کہ جنوری سے لے کر اب تک ایک سو پانچ افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں اب یہ کس قسم کی کمانڈ اور کٹرول سسٹم ہے کہ آپ کے جو شہادتیں کم زیادہ ہو رہی ہیں جو فوج ہے مکمل طور پر اور آپ کے دشمن آپ اگہا تک آ کے مارک میں شہید کر دیتے ہیں کس قسم کا آپ کا کمانڈر ہے وہاں کا جو اس قسم کے حکامات دیتا ہے اور وہ آپ کا اور یہ سوال جیے نشان چیف آرمی صاحب پہ بھی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو منیج کر رہے ہیں کہ آپ اتنے نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں روزانہ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی دیکھو یہی بات ہوتی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں گترتا ہے ایک جمعہ ہوتا ہے کہ دوسرا جمعہ ہوتا ہے تو اس کی شہادت کے تعداد بڑھ جاتی اب اس وقت جو ہے جو کل کا جو واقعہ ہوا سات افراد ہمارے آباد جوان شہید ہوئے ہیں چار دہشت کردوں سے مارے گئے ہیں اب یہ بھی کوئی یہ آپ یہ ریشیو ہے اگر یہ ہو کہ آپ کے ہمارے سات گئے ہیں اور ان کے ستائیس گئے ہیں یا سنتیس گئے ہیں یا چالیس گئے ہیں جب تو کوئی بات بھی ہوئی کہ فوج لڑ رہی ہے کسی دہشت کردوں سے یہ تو آپ کے یہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جب آپ کو میں بالکل انہوں نے پجرے میں بند کیا ہوا اور آپ کو مار رہے ہیں آخر میں جا کر چلتا چلتا پھر چیفہ وار بھی سرا پہ جاتا کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے کہ ہمارے نوزان جو ہے نوزانہ شہید ہو رہے ہیں دس یعنی جو کچھ بھی سیاسی یہاں مدان جو میں لگ رہا ہے یہ فیف جنریشن وار کا حصہ ہے یہ بھی فیف جنریشن وار کا حصہ ہے جو کہ آپ افغانستان کی سرط میں ہو رہا ہے یا شمالی وزیستان تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کی میڈیا بات کر رہی تھی کس طریقے سے پاکستانی فوجی جنوری سے لے کر اب تک سو سے زیادہ نمبر ہو چکا ہے اور پاکستان کے جو مطلب آرمی کی کیا رنیتی ہے کیا وہ کس طریقے سے تحریک تالیبان پاکستان کا سامنا کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اور کیوں پاکستان کے فوجی اتنے بڑے نمبر پر مارے گئے ہیں یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ انڈیا باکستان کے بیٹ جو کلیسج ہوتے رہتے ہیں آپ کو بھی پتہ سیز فائر وائلیشن اور کبھی بھی گولی وادی ہو جاتی ہے کئی جگہ پر اس میں بھی اتنے پاکستان کے فوجی نہیں مارے گئے جتنے مارے گئے ہیں اس افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر تو گئیس تحریک تالیبان پاکستان کے بارے میں آپ کو شورٹ میں بتا دوں تحریک تالیبان پاکستان افغانستان کے تالیبان کے جیسے ہی سیم سوچ رکھنے والی ایک جماعت ہے جو کی چاہتی ہے پاکستان میں وہی قانون وہی شریعہ لاؤ آئے جو کی ہے افغانستان میں اور یہ جو کفر کا قانون ہے مطلب یہ ڈیموکریسی ہے اور یہ سب جو ہے یہ چیزیں ہٹے اور پوری طرح اسے وہی قانون آئے جیسا کی افغانستان میں ہے آپ کو پتا ہوگا جب تالیبان آیا تھا اور تالیبان کو بیسیکل دلانے والے سب سے بڑے سپورٹر پاکستان تھے یہ ساری دنیا جانتی ہے ایسا سیلیبریٹ کیا گیا تھا ایسا سیلیبریٹ کیا گیا تھا کہ تالیبان آ گیا یہ اور فلانا ٹھیکانا تو یہ سوچ تو آپ کو ہی پتا انڈین سب کونٹیٹرین میں جانتا مسلموں کی ایک ہی سوچ رہتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی کتنا بھی جھوٹا ساویت کرنے کی کوشش کرلے وہ سوچ ایک ہی رہتی ہے تو سیلیبریٹ کیا گیا تھا تالیبان کے آنے کے بعد اب پاکستانیوں کو ایسا کرنا چاہیے جب آپ نے سیلیبریٹ کیا تھا تو وہی کانون آپ کو اپنے کنٹری میں لانا چاہیے یہ جرور یہ ہے کیونکہ جب افغانستان کے لوگ جن کا نارمل لوگ تھے وہ ان کو نارمل چیزیں پسند تھیں اب ان کو تالیبان جبردستی آئے تو آپ کو بھی تالیبان والے مجھے لینے چاہیے تو دوستو یہ تھا ویڈیو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ویڈیو میں بات ہوئی ہے افغانستان میں مسجد میں حملہ ہوا تو آپ نے سنا ہوگا کہ اگر مطلب میڈیا بھی کس طریقے سے کور کرتی ہے بیسیکلی جو بھی افغانستان یا پاکستان میں مسجدوں میں حملے ہوتے ہیں وہ جادہ تر سیا یا احمدیا افغانستان میں تو احمدیا نام ماتر کے بھی نہیں بچے ہیں شیعہ مسلم ہے ہجارہ کمیونٹی ہے جو کی مطلب دیکھنے میں منگول جیسی لگتی ہے کیونکہ ان کے جو پوروست تھے وہ مطلب چنگیز خان اور ان کے ونسج ہے جو کی یہاں پر رہ جائے اور بعد میں وہ شیعہ مسلم ہے تو اس وجہ سے جارہ تر اٹیک ہوتے ہیں سیا اوپر تو سب سے سکتے ہو آپ پاکستان میں مطلب ابھی ایک بچی گھومی تھی جس شیعہ تھی سرنی مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر میں وہاں کے امام یا جو بھی قاضی انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اس بچی کا نام نہ لیا رہا ہے کیونکہ وہ سیاہ ہے دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کسا لگا پریس کومنٹ اپنی